اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز مولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر دارالحکومت حیدرباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر ازلام چاشمبے کی شام تیز ہواوں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوئی تقریباً ایک گھنٹے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا حیدرباد میں صبح سے موسم گرم تھا تاہم شام کے وقت اچانک تبدیل ہو گیا اس کے بعد سے شہر کے مختلف مقامات پر بارش شروع ہو گئی آخری پانچ بجے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا الوی نگر اور حیات نگر کے علاقے میں موصلہ دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہاں کی سلکیں تالاب میں تبدیل ہو گئے اس سے ٹرافک کی آمد و رفت میں کافی مشکلات پیش آئیں پرانے شہر کے کئی مقامات پر بھی بارش ہوئی نئے شہر کے شلپا روام کنڈا پور ہائی ٹیک سٹی جوبری ہلز بنجارہ ہلز کھائتہ باز سکندرباد تارناکہ لکڑی کا پل کوٹھی مہدی پٹنم ٹولی چوکی نامپلی ابیٹس چادھرگاٹ ملک پیٹ دلسک نگر اور دوسرے علاقوں میں بھی بارش ہوئی سلکوں پر گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا جس سے ٹو ویلرز گاڑیوں اور آٹوز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش اور تیز ہواوں کے وجہ سے شہر کے کئی کولونیز میں برخی سربراہی منخطے کر دی گئی اسی دوران محکمہ موسمیات کے عوضہ داروں نے بتایا کہ ریاست میں بارش کا سلسلہ آئندہ دو دن تک جاری رہے گا حیدرباد کے علاوہ چند نزلہ میں تیز ہواوں اور گرج و چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے عوضہ داروں نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جمعی دیا موسیقی 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 صدر جمہوریہ دروپا دی مرمو نے مرکزی کابینہ کی سفارش پر چاشمبے کو سترمی لوگ سبا کو تحلیل کر دیا صدر کے سیکرٹریٹ کے مطابق چاشمبے کو وزیراعظم نرندر موڈی کی زیر سدارت منقضہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں صدر جمہوریہ سے سترمی لوگ سبا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی اس سفارش پر عمل کرتے ہوئے صدر مرمو نے آئین کی آرٹیکل پچیسی کی شخ دو کے تحت دیئے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سترمی لوگ سبا کو تحلیل کرنے کا حکم پر جستقد کیے خبر عزین دوپہر میں موڈی راجعہ پتی بھون گئے اور صدر مرمو سے ملاقات کی اور انہیں اپنا وزارتی کاؤنسل کا استفاہ پیش گیا ان کا استفاہ اور وزارتی کاؤنسل کا استفاہ منظور کرنے کے بعد صدر نے ان سے نئی حکومت کی تشکیل ہونے تک بطور وزیراعظم کام کرنے کی درخواست کی وزیراعظم موڈی کی صدارت میں آج سبا مرکزی کامینہ کی آخری میٹنگ ہوئی جس میں سترمی لوگ سبا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی لوگ سبا اندخابات کے بعد حکومت بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں سلسلے میں چار شمعے کی شام چار بجے وزیراعظم کی رہائشگاہ پر انڈیے کی پہلی میٹنگ ہوئی ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں نرندر موڈی کو انڈیے کا لیڈر منتقب کیا گیا اجلاس میں سولہ جماعتوں کی اکیس خائدین نے شرکت کی ذرائع کے مطابق انڈیے کے ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ سات جون کو ہوگی اس کے بعد شام پانچ سے سات بجے کے درمیان وہ صدر جمہوریہ کے پاس حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے راجنا سنگھ، امیش شاہ اور جے پی نڈا کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تمام اتحادیوں کے ساتھ ون ٹو ون بات کریں اور نئی حکومت کی شکل پر تبادلہ خیال کریں لوگ سوائی انتقابات میں بی جے پی کو دو سو چالیس سیٹیں ملی ہیں یہ اکثریتی تعداد یعنی میجارٹی کا جو آنکڑا ہے دو سو بہتر اس سے بتیس سیٹیں کم ہیں تاہم انڈیے نے دو سو بیانوے سیٹوں کے ساتھ اکثریت کا حنصہ عبور کیا ہے چندر بابو نائیڈو کی تلگو دشم پارٹی سولہ سیٹوں کے ساتھ اتحاد میں دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے اور نتشکی جے ڈیو بارہ سیٹوں کے ساتھ تیسری سب سے بڑی پارٹی ہے بی جے پی کے لیے اس وقت دونوں پارٹیاں ضروری ہیں ان کے بغیر بی جے پی کی حکومت بننا مشکل ہے کانگریس صدر ملکہ جن کھرگے نے کہا کہ اٹھرمی لوگ سوا کا مینڈیٹ وزیراعظم نرندر مودی کے خلاف ہے اور یہ نہ صرف ان کی سیاسی بلکہ اخلاق کی شکست ہے چاشمے کو اپنی ریاحشگاہ پر انڈیا گروپ کے خائدین کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ اتحاد کے تمام خائدین نے پوری طاقت کے ساتھ جنگ لڑی اور اپنا پیغام عوام تک پہنچانے میں کامیاب رہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ رائے امام مکمل طور پر مودی کے خلاف ہو چکی ہے اتحاد کے خائدین کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں انڈیا اتحاد کے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے مل کر لڑا ہم آہنگی سے لڑا اور پوری طاقت سے لڑا آپ سب کو مبارک انہوں نے کہا کہ الیکشن مودی کے نام اور چہرے پر لڑا گیا انہوں نے کہا کہ اٹھمی لوگ سوائی انتخابات کی رائے امام براہ راست وزیر آزم مودی کے خلافے الیکشن ان کے نام اور چہرے پر لڑا گیا تھا اور عوام نے بیچے پی کو اکثریت نہ دے کر ان کی قیادت کے بارے میں واضح پیغام دیا ہے سلگوزشن پارٹی کے سربراہ انچ اندربابو ریڈو نے ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑاؤ فطری ہے تاہم جیت عوام کی ہونی چاہیے ان کا مشن ریاست کی دوبارہ ریاست کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی فلاہ و بیبود اور ترقی کے لیے اتحاد بنایا گیا انتقابات میں 55.38% اوٹ ڈالے گئے جس میں سے تلگوزشن پارٹی کو 45% اور ویسر کانگریس نے 39% اوٹ حاصل گئے تلگوزشن کارکنوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی گئی تھی ان کو تشدد کا نشانہ بنا گیا تھا حتیٰ کہ ریاست میں میڈیا کو روکا گیا اور میڈیا گھرانوں کے خلاف سی آئی ڈی کے مقدمات درج کروائے گئے چندر مابو نے اپنی ریاستگاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتقابات میں اتحاد کی زبردست کامیابی پر ریاست کے عوام کے مشکور ہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ بنے رہیں گے اور ان کا انڈیا الائنس کے ساتھ جانے کا فلحال سوال پیدا نہیں ہوتا چاہلا ماندھی سلیپ لیس نائٹس نو پرانہم تو بتکاہ لانٹے جائی جگنان مانٹے جائی تیلگو دیشم جائی چندر بابنی پرانہم تو بتکاہ لانٹے یہ تلچکونٹے آ کمیٹ்منٹ آ کمیٹ்منٹے آ تھیاگால پلیثمیں ایروجو پرجاز سوام مینے کارپاڑکو گل یا ایک مہ کاری کرتے لکے کار دو میڈیا آئی اید ایڑلو میروں پڑینا 20 میروں کورٹلو چٹ்ٹوں رو تیریگنا آ کمیٹ்منٹ میم مل CBCA Đیا آفیس لو بیٹ்டی ویدین چند بھیثانم اہی تلچکونٹے پرجاز سوام مینے سگگு تو تلچکو آلے آلا انٹے سنگتلا درگائے مہی نیجمنٹ اگر ننی کارد یا وننے نا پٹکارا éc 크게 نگیز اے دیں نا چیکش أنے دھیما Auch چیسی اس طے نسارا گپراوارتن چپریس تکوچھ آدھی سمیوں لوگ پرچلا مید مآ پارٹی مید سری ایوان جن سینا پھونک لیا آینا کود سویچ چلید یککڑنا سری ویسیاک پتنا نکلتے ون پڑنگا ویسیاک پتنا ننچی ویکیٹ چیئی آلنی تیریگی انٹے نگر بحیش کرنا انٹر پردیش کے وزرحالہ کے طور پر تلگوزشم پارٹی کے سربراہ نارا چندر وہ بنائیڈو کی حلب ورداری کی تقریب کی تیاریان چاری ہے تقریب حلب ورداری کے سلسلے میں سامان لاریوں میں امراوتی کے رایا پوڑی منتقل کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ حلب ورداری کی تقریب روامہ کی نو تاریخ کو ہوگی بارہ لاریوں میں آنے والے بڑے قیمیں سٹیج کی تعمیر اور دیگر سامان کو رایا پوڑی منتقل کیا گیا چیف سیکریٹی جواہ ریڈی ڈی جی پی حریش کمار گفتانی چندر بابو سے ملاقات کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی اوریسا میں بی جی ڈی کے صدر نوین پٹنایک نے چارشمبے کو وزیر اعلیٰ کے اہدے سے استفادے دیا انہوں نے بھونیشویر میں راجبون جا کر گورنر رغویر داس کو اپنا استفاد سوپا پٹنایک پچھلے چوبیس سال سے ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے منگل کے روزین چارج ان کو لوگ سوا انتخابات کے ساتھ اوریسا اور آنڈر پردیش میں اسمیلی انتخابات کے نتیجے بھی آئے تھے دونوں ریاستوں میں موجودہ حکومتوں کو اختدار گوانا پڑا اوریسا میں بی جی پی کو ایک سو سینتالیس میں سے اٹھی اتر تو بی جی ڈی کو اکاون سیٹے ملی ریاست میں بی جی پی پہلی بار مکمل اکثریت کے ساتھ اکیلے حکومت بنائے گی بی جی پی نے اب تک وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے پارٹی نے پی ایم نریندر موزی کے چہرے پر ہی الیکشن لڑا تھا بہت جلد بی جی پی نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر سکتی ہے چیف فنیسٹر ریونت ریڈی نے الزام آیت کیا ہے کہ بی آر ایس نے تلنگانہ کے لوگ سوائے انتخابات میں کمزور امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا اور اس نے زافرانی جماعت یعنی بی جی پی کی کامیابی کے لیے کام کیا اور بلواسطہ طور پر کانگریس امیدواروں کی شکست کی وجہ بنی اپنی خیامگاہ پر ریاستی وزراء اور پارٹی کے سینئر خائدین کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف فنیسٹر نے کہا کہ دوزار انیس کے انتخابات میں بی جی پی نے چار سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی ان انتخابات میں تعداد آٹھ تک پہنچ گئی اس طرح اسمبلی انتخابات میں بیس پیصد اوٹ حاصل کرنے والی بی جی پی نے لوگ سبا انتخابات میں پینتیس پیصد اوٹ حاصل کیے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کو کامیاب بنانے کے لیے بی ریس خائدین نے اپنے ضمیر کی خوربانی دیتے ہوئے اپنے آزا کو ان کے حوالے کر دیا چیف فنیسٹر نے کہا کہ جن حلقوں میں بی جی پی کامیاب ہوئی وہاں سات حلقوں سے بی ریس کی زمانت ضبط ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں حریش راو کے حلقے صدی پیٹ اور کیٹی آر کے حلقے سرسلہ کے تمام اوٹ بی جی پی کو منتخل ہوئے اسی لیے موڈی جی طورن جمعیداری لے کر استفاد دیئے تو پردان منتری کورچے کو ان کے لیے شعبہ ہے اسی لیے میں یہ کی موڈی جی جی دیمینڈ کرتا ہوں کہ طورن پردان منتری کورچے کو استفاد دے دیجئے کیونکہ آپ کے وارنٹی کی وارنٹی کورچے کو ہو چکی ہے اور دوسری بات رہا یہ جو ا Helloins کے بارے میں protocol Frontier یا کوئی آئے کوئی گئے یہ جمعیداری میرے نہیں ہے میرے جمعیداری ہے چلنگانے سرکار چلانے کا چلنگانے کام mass 자주 کچھ چلانے کا جمعیداری گے میں کہہر جمعیداری کام نہیں کرتا ہوں جو جمعیداری لوگ ہیں وہ جمعیداری لوگ جمعیداری نبائیں گے وہ یہاں پر چچا نہ ہوگی دلی میں ہوگی آپ کو کچھ بھی اگر اگر اسائی کچھ سمشی رہا تو مجھے پوچھو مجھے پوچھ لے که پیروابن بولوں گا ایدو شاہتہان کچھ پیچھکوڑن زرگیندی آنٹی راشنم لو بارثی جنتا پاہتھی گوڑا اوٹلو سیٹلو پیرگڑن زرگیندی ایتے اندلو وہاں اوٹلو سیٹلو پیرگڑن کے وہاں نائکتوہاننی سمر بھینچے دان کنٹے بی جے پی نی گلپینچہ دانکی بی آر ایس ناہ کلو آتما بلی دانم جے سکو نی عوی وآلن تھی آجم جے سی عوی و دانم جے سی ای روزو بی جے پی نی گلپین سڑم جارگیندی بی جے پی گلزینا ینمیدی پارلمنٹو نیوزک ورگاللو بی آر ایس ایدو سیٹلاللہ ڈپازیت تکول پوئیندی آدلاباد که آوچ چو نظامباد که آوچ چو کرمناگر که آوچ چو ملکازگیری که آوچ چو شکل Pir initially شکل روز warrant 알 که آوچ چو ایر ایس ایدو پارلمنٹو نیوزک ورگاللو بی آر ایس ایس ایدو ڈپازیٹ لٹول پوئی بی جے پی نی گلپین ச Joanna بی آر ایس ایس نا Haykulu آتما بلی دانم جے سکو نی عوی و دانم جے شیدrolle بی جے پی که ای ویش ایم نی روزو ج Facultyم لی لیدو این نی کل پرکریya موضل ای نا کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگالا حکومت کے مشہر محمد علی شبیر نے ریاست کی سترہ لوگ سفا سیٹوں میں سے آٹھ پر کانگریس پارٹی کی جیت حاصل کرنے پر تلنگالا کے عوام بلقصوص اخلیتوں کا شکریہ دا کیا چاشمبے کو ایک صحفتی بیان میں شبیر علی نے کانگریس پارٹی کی کامیابی کے لیے تمام سترہ حلقوں میں تقریباً ایک سو فیصد اخلیتی اوٹ خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے اوٹ کو کریڈٹ دیا انہوں نے کہا کہ لوگ سفا انتخابات میں کانگریس پارٹی کا اوٹنگ شیر 39.5% سے بڑھ کر 41% ہو گیا جو کہ اخلیتی برادریوں کی بھرپور حمایت کی وجہ سے ہوا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اخلیتوں کی زوردست حمایت کی بددولت زہر آباد ورنگل کھمم نلگنڈا پیدپلی ناغر کرنول محبوب آباد اور بھونگیر میں آسانی سے کامیابی حاصل کی ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ دیگر آرزیتوں پر بی جے پی کی جیت بی آر ایس کے ساتھ خفیہ اتحاد کی وجہ سے ہوئی ہے سلگانا پردیش کانگریس کمیٹی کے سینئر نایف صدر جینی رنجن نے چارشمدے کو ریمارٹ کیا کہ لوگ سپاہ انتخابات میں واضح اکثریت کے حصول میں بی جے پی کی ناکامی کے بعد ملک قظیم خطرے سے محفوظ رہ گیا گانڈی پون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام جو وزیراعظم نریندر موڈی اور مرکزی وزیر اداخلہ آمی شاہ کے زہریلے پرپاگینڈے سے پریشان تھے انہیں اب راحت حاصل ہوئی نرنجا نے کہا کہ موڈی نے چار سو پار کے نعرے کے ساتھ جو محیم چلائی تھی اس کا ایک خفیہ ایجنڈا تھا جس کے ذریعے کومن سیویل کورٹ لاتے ہوئے مسلم تحفظات کے قاتمے کے خواہت تھے نننہ راہول گانڈی گانڈی کوڑا پریشپیٹ لوں پرشتیچڑیں جارگی اندھی مینو پربتوانی کلیم جیستہ را ایر پاٹ چیستہ مانی کلیم جیستہ را انٹے ریپ مہ کھوٹمی میٹنگ ہوئند انڈیا کھوٹمی میٹنگ ہوئند مانی کھوٹمی میٹنگ ہوئند ملکازگری لوگ سوالکھے کے نو منتخبہ بیجے پی رکن ایٹلا راج اندر نے چاشمے کو دعویٰ کیا کہ تلنگالہ کے عوام نے بیجے پی کو حکمرہ کانگریس کا ایک متبادل بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ارکان لوگ سوالک کی تازہ دھگنی ہو گئی ہے انہوں نے پارٹی کے ریاستی دفتر میں میڈیا کے نمائدوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کے اوڈ وینک میں اسیملی انتخابات کے مقابلے میں 35% کا اضافہ ہوا ہے راج اندر نے کہا کہ الکے ملکازگری کے عوام چیپ نیسٹر ریون تریڈی سے بجزر ہو گئے ہیں اس وجہ سے اس الکے میں بیجے پی کو کامیابی ملی ہے ملکازگری کے سمت پرمیکنین سیٹانچے پید پرگل پاستر پیلکھرنڈوں آم ملکای گیرلو ملکای پیجانکرولو ملکای پیجانکرولو سوششن رو هیر نا دی مایبوونگارو نا پارلمنتی کلپیان جیپی اکڑکوڑا این پیجانچوا ناندھی جیشن اکڑکوڑا تیریس کرن hecho اکڑکوڑا جیپپنا ناندے پردیسٹ آتنا کنگا باوینچی سابق وزیر اور تلگو دیشن پارٹی کے لیڈر ڈی مانک کے ورپرساد نے الزام آہد کیا ہے کہ تلگانا کے ساتھ آندھر پردیش میں بھی فون ٹیپنگ ہوئی ہے امروطی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائس آر کانگریس حکومت کے مشیر ایس رام کشنا ریڈی کی راست نگرانی میں نامور خائدین اور عوامی نمائندوں کی باتشیت ریکارڈ کی گئی انہوں نے نئی تشکیل پانے والی حکومت سے اس پورے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وائس جگر مہنریڈی حکومت نے فون ٹیپنگ کے ذریعے ایک خراب مثال پیش کی ہے لوگ سبا انتقابات کے نتائج میں تلگانا کے اصل آپوزیشن بی آر ایس کی شکست پر سابق ریاستی وزیر و پارٹی کے سینئر لیڈر حریش راو نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں کامیابی اور ناکامی فطری ہے ہندوستان نے اپنی چوبیس سالہ تاریخ میں بہت سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ لوگ سبا انتقابات میں پارٹی کی شکست فطری بات ہے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کیڈر کو لوگ سبا انتقابات کے نتائج پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی لاکھوں کارکنوں کے آشروات اور پیار سے ریاست کے مفادات کے لیے اہم اپوزیشن پارٹی کے طور پر مسلسل کام کرے گی سی پی آئی کے قومی سیکریٹری نارائنا نے کہا کہ انڈیا اتحاد کو ملک کے عوام نے سبق سکھایا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موڈی کی لہر کے ساتھ چار سو سے زیادہ لوگ سبا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جائے گی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتحاد نے انتقابی نتائج میں اخلاقی پتے حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ کانگریس اتحاد نے بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کی نارائنا نے کہا کہ اگر کانگریس نے ریاست میں اپنے فیصلوں کے بجائے اتحاد کے قیالات کو اپنایا ہوتا تو اسے مزید کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ڈیر ، جو آپ اپنیان کا اپنیش کامیابی حاصل کی یہا کہ جائے ہیں انہوں نے م quantum کامیابی حاصل کی وجد ریگری دیا جائے ہیں جو جو سبیجا پار Liqu terrible لها ہوتی ہے أنہوں نے و بن�ک بغی Lok عن طور Said Kuan, آب نرد بتاoser کچی våغی قائی ڈا لدقائم الب achہ اندنت ٹھیکلا 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 مجھے تو یہ واب شکری رکھے یہ ل کے لئے ہوتے کی محل لدیل کی قابل کرل کری کر رہے ہیں کام لائے جہاں اس کے لئے پر صرف ایک پر صرفہ کی آتھی ہے ٹھیک ہی کچھ ایتام ہے لایکن میں ہے، کما مجھے تو ہوتا ہے یہ خوش ہے یہ بدل چوٹ کو 1969 ایک چھوٹ کریں تو کیونک ٹائم کے Experiment جانماراہ عامراہ کی لم mandgam ولکہ آ주ہ کیdriven خرم کی مصن Xbox موسیقی 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 تین بجے تک ڈیوٹی انجان دی سہ پہر تین بجے سے دوسری شفٹ کا عملہ چھ جون کی رات ایک بجے تک گنتی کے عمل میں حصہ لے گا پرنسپل سیکریٹری محکمہ تعلیم و کمیشنر کالیج ایڈوکیشن پی ونکڈیشم اور سردنشین تیلگانہ گورنمنٹ کاؤنسل فور ہائیر ایڈوکیشن و کنمی نے دوست نے بتایا کہ چھ جون کو سہ پہر تین بجے تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس کے تحت پہلے مرحلے کے لیے سیٹوں کا الارٹمنٹ جاری کیا جائے گا سیکریٹری تیلگانہ منارٹیز ریسیڈنشل ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوسائیٹی آئیشہ مسرت خانم نے چاشنبے کو جاری کردہ ایک پریس روڈ کے ذریعے بتایا کہ روان تعلیمی سال میں بھی ٹمریز کے طلبانے نیٹ یوجی دوہزار چوبیس میں غیر معمولی مظاہرہ کیا انہوں نے بتایا کہ نیٹ میں یوجی دوہزار چوبیس میں شرکت کرنے والے ٹمریز کے دو سو چھے طلبہ کے من جملہ ایک سو سیدیس طلبہ کوالیفائی کر چکے ہیں ان میں پچیسی طلبہ اور سیدالیس طالبہ شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ سیدالیس طلبہ کو ایم بی بی ایس کی مفض سیٹیں حاصل ہوں گی آئیشہ مسرت خانم نے بتایا کہ بارکرز بوائز جونئر کالیج کے چالیس طلبہ نے نیٹ میں حصہ لیا جہاں تمام طلبہ کالیفائی کر رہے ہیں آئیل گول بوائز جونئر کالیج کے چونسٹ طلبہ کے من جملہ پینتالیس طلبہ کو کالیفائی خرار دیا گیا ہے راج انہ سلسلہ میں پیش آئے سڑک حاصل میں باز مصافرین معمولی زخمی ہو گئے یہ حاصل زلے کے پیدمان اگر گاؤں میں اس وقت بیش آ جب آر ٹی سی بس کے درائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس سڑک کے کنارے درخ سے ٹکرا گئی یہ بس صدی پیٹ سے ویملا وارا کی سمت صبح میں جا رہی تھی مسافرین نے الزام لگایا کہ ڈرائیور کی لاپروہائی کے نتیجے میں یہ حاصل پیش آیا حاصل کے وقت بس میں پینتیس مسافرین سوان تھے کیا ٹکرا گیا یہ رامان چھے ملے یعنی رائنش پڑے پڑے 5274 0x14 بیاشی نمبر آہ 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 تلنگانہ کے زلے وخار آباد میں پیش آئے سڑک حاسے میں 25 مسافرین زخمی ہو گئے یہاں ساکھ کوٹا پلی وخار آباد کے درمیان اس وقت پیش آیا جب بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن خو دیا اور یہ بس اُلٹ گئی یہ بس کوٹا پلی سے وخار آباد کے سم جا رہی تھی اس حاسے میں دس مسافرین شدی زخمی اور دیگر پندرہ معمولی زخمی ہو گئے ایک مسافر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ان تمام زخمیوں کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال منتخل کر دیا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ذابطے کی کاروائی کی چارشم میں ایک اہرہ منزل کے قریب میٹرو ٹرین میں تقنیقی خرابی کا سامنا کرنا پڑا ٹرین اچالک رک گئی جس کے نتیجے میں ٹرین کی بوگیوں کے اندر ہوا کی گردیش نہ ہونی کی وجہ سے مسافروں میں بیچے نہیں پھیل گئی صورتحال مزید خراب ہونے پر مسافروں نے دم گھٹنے کی شکایت کی اور انہوں نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی دروازے یا امرجنسی دورز کھولے اور ٹرین سے باہر نکلے ہیدرباد میٹرو ٹرین لیمیٹڈ کے عزیداروں نے اس مسئلے پر ابھی تک کوئی وضاحت پیش نہیں کی ہے ڈیلی کے خصوصی عدالت نے چارشم میں کو وزیراعلا آرون کے جروال کو عدالتی تحویل میں دے دیا جو مبیانہ طور پر ایکسائز پالیسی گھٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ملزم ہے جبکہ ان کی اگری زمانت میں طبی بنیادوں پر سات دن کی توصیل کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ اور سینڈرل بیرو آف انویسٹگیشن کے مخدمات کی سماعت کرتے ہوئے راؤز ایونیو کورٹ میں کاوری باوجہ کی خصوصی عدالت نے حکم دیا کہ جروال کے وکیل نے ان کی صحیح سے متعلق قشات کی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے خصوصی عدالت نے کہا کہ طبی معنی کے حوالے سے کچھ ہدایت دی گئی ہیں درخواست گزار کی درخواست پر ضرورت کے مطابق مزید غور کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ عدالت نے وزیراعلا کی عدالتی تحویل میں انیس جون تک توصیل کرنے کا بھی حکم دیا ہے لاظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئینین چینل